اِنَّ اللَّهَ وَمَلَّائِكَةَ هُوイِ صَلُّونَ لَلْنَبِیِ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے ارکانِ ایمان ایمانِ مجمل اور ایمانِ مفصل کیا ہے آئمہ و محدثین نے ایمان اور ایمانیات کو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے اس کی تعلیم کو آسان اور سادہ طریقے سے سمجھانے کے لیے نہائیت خوبصورت پیرائے میں گلدستے کی شکل میں امت کے لیے ترتیب دیا ہے علمہ اسلام نے ایمان کی صفات کو دو طرح سے بیان کیا ہے ایمانِ مجمل اور ایمانِ مفصل ایمانِ مجمل میں ایمانیات کو نہائیت مختصر مگر جامعہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ مجمل کا معنی ہے خلاصہ اس میں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ بغیر اعلان کیے جملہ ایمانیات اس میں آ جائیں ایمانِ مجمل یہ ہے امنت باللہ کما ہوا بی اسمائیہی وصفاتیہی وقبلت جمیع الاحکامیہی اقرار باللسان وتصدیق بالقلب میں اللہ پر اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ ایمان لیا اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے اور اس کا زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی جبکہ ایمانِ مفصل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سابت شدہ ایمانیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ایمانِ مفصل یہ ہے امنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الاخر والقدر خیری والشر من اللہ تعالی والباس بعد الموت میں ایمان لیا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائی جانے پر سرور کائنات نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ زیل امور پر ایمان لانے کو ضروری اور لازمی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانا تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانا بہت کے بعد دوبارہ اٹھائی جانے پر ایمان لانا اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہگار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین